کوئیٹا میں سیکیٹری بلدیات روح بلوش نے ادل ازہا کے موقع پر کوئیٹا شہر میں خصوصی سفائی کے خیال پر میڈیا سے گفتگو کی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا وزیر اعلی بلوش اسلام کی ہدایت پر کوئیٹا شہر میں خصوصی سفائی مہم شروع کی گئی ہے جس کے لیے میٹروپولیٹن ملازمین کی چھٹیاں بھی منصوب کی گئی ہیں انہوں نے مزید کہا سفائی مہم میں عوام بھی ہمارے ساتھ تعاون کرے یہ سارے کوئیٹا کے مختلف ہم نے سنٹرز بنایا ہے ٹرانسپر اسٹیشن یہاں سے یہ اٹھا کے پھر جو اسٹرن بائی پاس ہے وہاں پہنچا دیتے ہیں اس کے لیے نہ صرف ہمارے صرف ڈیپارٹمنٹ کے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے بلکہ اس کے لیے جتنے بھی ہمارے جو سٹیزن ہیں جو شہری ہیں ان سب کا ایک بہت بڑا رول ہوگا پچاس کے قریب منی مشین ریز ہیں اور سو کے قریب بڑے جو گاڑیاں ہیں وہ اس میں انوال ہیں پورے مہم میں تین شپٹ ہیں ہمارے صبح شام اور رات اور اس اسپیشل مہم میں پہلے کچھلاک شامل نہیں رہے اس دفعہ پہلی دفعہ ہم لوگوں نے کچھلاک بھی شامل کیا ہے بلکہ اس میں ہم ایگری کرتے ہیں ہمیں مزید مشین ریو کی ضرورت ہے اور ہم نے ڈیپارٹمنٹ کو فائنانس کو لکھا ہے فنڈز یہ لیے فنڈز ہیں بھی تو انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہے کہ انشاءاللہ اس سال ہم مشین ریو اپنا اس کو بڑھائیں گے کیپسٹی جو آپ بات کریں ہم اسی لیے ہم نے سارے جو اسٹاپ ہیں ان کو ہم نے یہاں انگیج کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ ہم کوشش کر لیں گے کہ جو چھار سو ٹھن کے قریب اس عید کے دورانے ہم انشاءاللہ ان کوٹھا ہیں صرف دیپارٹمنٹ میں بھی کوئی ڈیفیشنسی ہے لیکن پبلک کا بھی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنا رول پلے کریں تو انشاءاللہ جب ہر کوئی اپنا رول جب پلے کرے گا ہر ذمہ شیع بھی چاہے وہ جوان ہو بڑا ہو بڑا ہو صحافی ہو تیچر ہو ان کا مزید کہنا تھا سفائے مہم کے دوران ایک دن میں چار سو ٹن کے قریب علائشے اور کچھرہ اٹھایا جائے گا تین دنوں کے دوران بارہ سو ٹن علائشے اور کچھرہ اٹھایا جائے گا ان کا کہنا تھا ہمارا مقصد ساف سترہ کوئٹہ ہے وش نیوز کوئٹہ بلوچستان